اسلامیکم دیل سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عرصہ قلیل کے اندر مکمل مقابلے کے تحت فرم کے توازن کی مختلف صورتیں پریویس لیکچر میں ہم نے فرم کے توازن کی جب مختلف صورتوں کو ڈسکس کیا تو ہمارے پاس جو پوائنٹ تھا وہ سب سے پہلے حفظے ڈسکس کیا اس کے بعد جو سیکنڈ کنڈیشنز بنتی ہے وہ آپ کے پاس ہیں معمولی منافع اور تھائرڈ ہے آپ کے پاس معمولی نقصان اور پور ہے آپ کے پاس غیر معمولی نقصان یہ آپ کے پاس چار کنڈیشنز ہیں فرم کے توازن کی مختلف صورتوں کی عرصہ قلیل کے اندر مکمل مقابلہ کے تحت کہ ایک فرم کو غیر معمولی منافع ہوتا ہے ایک فرم کو معمولی منافع ہوتا ہے معمولی نقصان ہوتا ہے اور غیر معمولی نقصان ہوتا ہے جسے ہم شٹون پوائنٹ کا نام دیکھیں پریویس لیکچر کے اندر ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیا تھا وہ تھا غیر معمولی منافع جبکہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے معمولی منافع ہے آپ کے پاس معمولی منافع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرم کے ریونیو اور جو کاسٹ ہوتے وہاپس میں مرابر ہو جاتے ہیں کہ ایک فرم کے جو اخراجات ہوتے ہیں اور فرم کی جو وصولییں ہوتی ہیں عرصہ قلیل کے اندر وہاپس میں مرابر ہو جائے ہیں اس کے لئے ہم کریں گے ایکس اکسیس وای اکسس اوری چک اس طرف قوانٹیٹی اس طرف ہے ایوریج کسٹ مارجنی کسٹ ایوریج ریولی مارجنی ریولی اور سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پرائس لائیو یہی پی ہے یہی ای آر ہے اور یہی آپ کے پاس ایم آر ہے مکمل مقابلے کے اندر پرائس ایوریج ریولی اور مارجن ریولی جو ہوتے واپس میں برابر ہوتے ہیں اب فرم کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہے معمولی منافع کی اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی فرم کی وصولییں ہوگی اور فرم کی اتنے ہی اخراجات ہوگی یہ ایوریج گوز سکھاتے ہیں لائیو کے اوپر اس کے ڈیپلی پوائنٹ میسیج ہوگا وہ مارجنال گوز سکھاتے ہیں ایم سی جس جگہ پر ایم سی ایم آر کے برابر ہوں گا ایم سی ایم آر کے برابر ہوں گا وہاں پر فرم کا توازن ہوتا ہے وہاں پر فرم کا توازن ہوتا ہے ایم سی نے ایم آر کو یہاں پہ کٹ کیا یہ فرم کا توازن ہوتا ہے اسی جگہ پر آپ کے پاس آوٹپونٹ جتے ہوگا جس جگہ پر فرم کے اکلی بیرم پوائنٹ ہوا ہے فرم کا توازن ہوا ہے اسی جگہ پر آوٹپونٹ ڈیسائیڈ ہوگی اور اسی جگہ پر پرائیس ڈیسائیڈ ہوگی بسیکلی یہی پرائیس ہے اور یہ اسی جگہ پر کس کو کٹ کر رہا ہے کاؤسٹ کو بھی کٹ کر رہا ہے اتنے ہی قیمت ہے اتنے ہی اخراجات یعنی کہ پرائیس اور کاؤس دونوں آپس میں کیا ہوگا برابر ہوگا اخراجات بھی اور جو پرائیس ہے قیمت ہے وہ بھی آپس میں برابر ہوگا ایک فرم کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ہم گئے پرائیس توٹل ریونیو مائیس توٹل ریونیو مائیس توٹل کاؤس کے برابر یہ آپ کے پاس اب توٹل ریونیو آپ کے پاس کس کے برابر ہوتا ہے توٹل ریونیو کا بسیکلی فارمول ہوتا ہے پرائیس مائی ٹی پلائیب ہے اب جب اوریجن سے میرمنٹ سٹارٹ ہوگی آپ کی پرائیس کی وہ ہوگی او سے لے کر پی تک پرائیس آپ کی ڈیسائیڈیٹ ہوگی او سے لے کر پی تک اور کوانٹٹی آپ کی کیسے ڈیسائیڈ ہوگی او سے لے کر کیوں تک تو یہ تھا آپ کے پاس پوٹر ہے اگر ہم او پی اور او کیوں کو ملٹیپلائے کروائیں گے تو یہ آپ کے پاس بنے گا او پی ای کیو تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس او پی ای کیو یہ آپ کا بن گیا ٹوٹر ریونیو اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس ریونیو تو فائنڈ کر لی آپ لے ٹوٹل کاؤس فائنڈ کرنا ٹوٹل کاؤس کا فارمولہ تھا ایوریج کاؤس ملٹیپلائے بائی کیو ایوریج کاؤس ملٹیپلائے بائی کیو آپ کے پاس اب ایوریج کاؤس کتنی ہے کاؤس کتنی ہے آپ کے پاس او سے لے کر سی تک اور پوائنٹٹی کتنی آئی آپ کے پاس او سے لے کر اب ہوتا تو یہ کہ او سی بنتا لیکن ایک ہی پوائنٹ کے دو نام رکھنا یہ پاسی بل نہیں ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں یہی کاؤسٹ ہے آپ کے پاس سی پی کے برابر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریونیو او پی ای کیو اور کاؤسٹ جو ہے وہ یہ دونوں آپس میں ہی کیا ہے برابر ہوتا ہے اسی لئے اس کو ہم جو ہے وہ معمولی منافع کا نام دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ایک فرم جو ہوتی ہے وہ معمولی منافع کمانی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ معمولی منافع کس کے اندر ہے عرصہ کلیر کے اندر دین سٹوڈنس آج کا جو ہمارا لیکچر بسیکلی تھا وہ تھا عرصہ کلیر میں مکمل مقابلے کے تحت فرم کے توازن کی صورتیں بسیکلی اس کی چار صورتیں ہوتی عرصہ کلیر میں پہلی ہوتی ہے غیر معمولی منافع اس کے بعد ہوتی ہے معمولی منافع اس کے بعد معمولی نقصان اور غیر معمولی نقصان جسے ہم شاڈ آن پوائنٹ تبھی نام دیتے ہیں غیر معمولی منافع ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر لیا تھا آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا معمولی منافع کہ ایک جو فرم ہوتی ہے وہ معمولی منافع کیسے کماتی معمولی منافع سے یہی مراد ہوتی ہے کہ آپ کے ریونیو میں سے آپ کی ساری کاؤس جوتی وہ پوری ہو رہی ہوتی یعنی کہ آپ کے ریونیو اور کاؤس دونوں آپس میں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں ہم نے ایک ڈائیگرام نہیں جس کے ایکس ایکسس پر کونٹی اور وائی ایکسس پر جو تھی وہ کاؤس اور ریونیو زندے لے دی اس کے اندر ایوریج کاؤس مارجن کاؤس ایوریج ریونی مارجن ریونی اور پرائس لائن مکمل مقابلے کے اندر پرائس لائن جو تھی وہ سٹریٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جس میں پی اے آر اور ایم آر یہ تینوں آپس میں برابر ہوتے ہیں اس کے بعد کاؤس کی لائن لی ایوریج کاؤس کی لائن لی ایوریج کاؤس جو تھی وہ لائن کے بالکل اوپر مماس کرتی ہوئے اس کے ساتھ اب جس جگہ پر یہ اس نے مماس کیا اسی جگہ سے ایم سی کے خط گزر ہے ایم سی کے خط نے گزرتے ہوئے اے سی اور ای اور اے آر اور ایم آر کا جو پوائنٹ سا وہاں ہی پر اس کو کٹ کیا بسکلی ایک فرم کا جو ایکلیپیرم ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا فرم کا توازن ہوتا ہے اور جس جگہ پر فرم کا توازن ہوا وہی پر آپ کی قوانٹی جیسائیڈ ہوئی اور وہی پر آپ کی پرائیس جیسائیڈ ہوئی اور اسی جگہ پر ہی اس بار آپ کی کاؤس جیسائیڈ ہوئی کیونکہ آپ کی قوانٹیٹی نے اسی جگہ پر کاؤس کو بھی کٹ کیا تو یہی پرائیس ہے اور یہی کاؤس ہے آپ کے پاس اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس فرم کے ممولی مناطق ریٹشن اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس پروفٹ کا فارمولہ ہوتا ہے ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ ہے ٹوٹل ریونیو کا فارمولہ ہے پرائس ملٹیپلائے بائی قوانٹیٹ تو پرائس کتنی ڈیسائیڈ ہوئی آپ کی او سے لے کر پی تر ہو اور قوانٹیٹی کتنی ڈیسائیڈ ہوئی او سے لے کر کیوں تر ہے تو آپ نے او پی اور او کیو کو ملٹیپلائے کیا تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سکیر بن گیا irgendwie جبکہ ٹوٹل کاسٹ کا فارمولہ یہ آتا ہے ایفریج کاسٹ کا ایک فارمولہ ہوتا ہے اس میں سے ٹوٹل کاسٹ آور قوانٹیٹی یہ قوانٹیٹی آگیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ایفریج کاسٹ ایفریج کاسٹ کے ساتھ جب قوانٹیٹی نے ملٹیپلائی کیا تو وہ ٹوٹل کاسٹ آگیا اب یہ ٹوٹل کاسٹ بن گئے آپ کے پاس او سی ملٹی پلائے بائی او کی عادت ہے جبکہ یہاں پر پرائس اور کاؤس کاؤس جو دو واپس میں برابر ایک وقت میں پوائنٹ کا ایک ہی نام لیا جا سکتا ہے تو سی کی جگہ پر ہم نے پی کوئی استعمال کی تو یہ بن گیا او پی ملٹی پلائے بائی او کیو تو او پی کو او کیو کے ساتھ ملٹی پلائے کیا او پی او کیو کو ملٹی پلائے کیا تو یہ کیا بد گیا او پی ای کیو تو یہ او پی کیو ہے یہاں پر ٹوٹل ریولی اور ٹوٹل کاؤس جو دو واپس میں برابر ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو اپنا خیار کیے گا بہت سارا اللہ حافظ